جہن دوستو مد پردیس کے جھاوہ جلے کے ایک تیرے سال کی لڑکی کا بیڈیو سوسل میڈیا پر کافی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے یہ لڑکی کلیکٹر کاریہ لے کے باہر اپنے سٹوڈنٹ ساتھیوں کے ساتھ جھنڈے لیے کھڑی ہے آگے ویری کیڈنگ لگا کر ان سٹوڈنٹس کو روکا گیا ہے پولس کسی کو آگے نہیں جانے دے رہی ہے سب سے پہلے آپ اس بیڈیو کو دیکھئے اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آخر اس لڑکی کا کیا نام ہے پورا معاملہ کیا ہے کیوں بچے اتنے پریشان ہو رہے ہیں پوری ڈیٹیل بتانے بالا ہوں کم سے کم آپ کو دو چار قدم آنے کی سرم آری جان ہم اتنی دور سے آئے دو تین کلومیٹر دور سے وہ کس کام کے لیے ہے ہمارا کام سے پورا کرو کس کام کے لیے بانے ہو سر نہیں تو سر ہم کو کلیکٹر بانا دو ہم باننے کے لیے تیارے سب کی مانگیں پوری گھر دیں گے سر آپ کو نگاہ پر نہیں پاتے تو کس کے لیے بنیے سر گھر جیسے کہ ہم بھیک مانگنے کے لیے یہ آئے ہیں ہمارے گریب کے لیے تو کچھ ویوستہ کرو سر ہم اتنے دور سے آتے ہیں آدھی وہاں سے لوگ پیسے کپ تکیرہیاں دیکھے آتے ہیں وہ کس کام کے لیے آتے ہیں اور جب وہ باہر سے اندر سے آنے میں پاہا ہو سرم آئے پاہمک چھوئے اندر ہم کو سرم نہیں آرے سرم اتنے دور سے چل گئے ہم کو سرم آتے ہیں تو ہمیں آتے ہیں وہاں سے نہیں آتے ہیں آتے ہیں نہیں تو ہم جب وہاں سے ناؤں لگا دیں گے ہمارے گریب کے لیے آتے ہیں 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 ہمارا جللہ جللہ کے گلاہ بیٹھ کے آنا تو آئینے دم جارے زہر اندر سر کی کام کے لئے بنے ہو آپ ایک بھر پاس میٹ کے لئے دھوپ میں کھڑ رہے کے بتائیے سر یہاں سوپے سے ہم کھانا کھا کے آئے لے آپ دو تین بھار کھا چکے ہوں گے سر سوپے بھی کوئی کوئی لڑکے تو کھا کے نہیں آئی سر اور اتنے یہاں آج کر رہے ہیں گتے ہوا جللہ رہے ہیں کیا پاگے میں ہم کھتے بھی ہو ٹائم ٹائم پہ بھوکتے ہیں چلے سار اندر چلے یہ نہیں آ رہے تھا تو دوستو آپ لوگوں نے یہ بیڈیو دیکھا ہے اس بچی کے یہ تیکھے تیوروں کی اب ہر کوئی سرانہ کر رہا ہے یہ ہے بچی جاوہ کے پی جی کالیج میں پڑھتی ہے اور اس کا نام ہے نرملا بدوار کو کلیکٹر کرالے میں پی جی کالیج کے چھاتر چھاتر ہیں این ایس یو آئی کے اگوائی میں اپنی الگ الگ سمسیاں لے کر آئے تھے وہ یہاں کلیکٹر سو میں سمسرا کو گیاپن دینے چاہتے تھے مگر کلیکٹر وہاں گیاپن لے نہیں پہنچے اسٹوڈینٹس کو بیری کیڈنگ لگا کر روک دیا گیا اس پر اسٹوڈینٹوں کا سبر کا بانٹ ٹوٹ گیا اور جور جور سے چلانے لگے ہاتراؤں نے بھی نعرے باجی کی دھوپ میں کڑی نرملا نے کہا کہ چھاتر اپنی سمسیاں لے کر دور دور سے آئے ہیں کلیکٹر سر کے پاس ان سے ملنے کا سمجھ نہیں ہے آپ دھوپ میں کھڑا رہ کر دیکھو تب پتہ چلے گی ہمارے پریشانی کیا ہے نرملا آدھی باسی کسان پریوار سے تعلق رکھتی ہے سات بھائی بہن ہیں ان کا سپنا آرمی میں جانے کا ہے دوستو بچوں کی مانگے ہیں کہ میڈیکل کولیج کی سبیدہ ہونی چاہیے نہ یہاں پر بیٹھنے کی ببستہ ہے اس کولیج میں نہ کوئی بھوگل کی لیب ہے پانی پینے کی بھی سبیدہ نہیں ہے بہت ساری ایسی پریشانی ہیں جن کو لے کر بچے مانگ کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی نہیں مان رہا ہے تو دوستو آپ لوگ کا کیا کرنا اس ویڈیو کو لے کر کمنٹ سیکسون کمنٹ کر کے میں بتا دیجئے